بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محارب سنار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یورپی پچھنا عارب دلو کرکٹ ہے سب سے پہلے بات کریں کہ نجم سیٹی نے پاکستان کی تاریخی بیز تھی کرائی ہے اور بھارت نے ایشیا کپ چھین لیا آکر اس کی وجہ کیا سامنے آ رہی ہو اور اس کے لیے کون سا وینیوں جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا ایشیا کپ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو لازمی پریس کریں ساب سے پہلے بات کرتے ہیں ایشیا کپ کے حوالے سے جیسا کہ ایشیا کپ دو زرد تیز کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بیان آ رہا ہے نجم سیٹی کی طرف سے یہ اسی طرح کی لڑائی چاہ رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درگان جس طرح ساس بہو کی چلتی ہے تو یہ اسی طرح ہو رہا ہے لیکن آپ اس پر کچھ نئی اپ ڈیٹ آئی ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ ایشیا کپ جو ہے اس کے حوالے سے مختلف کیاس آرائیاں چلتی آ رہی ہیں ایشیا کپ کے حوالے سے پہلے تو اس طرح سے نہیں ہوتا تھا اعلان کر دیا جاتا تھا لیکن اس بار ایشیا کپ پاکستان میں ہونا تھا لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ٹیم نہیں بیجنا چاہتا اس پر ہمارے جو سابق چیئرمنٹ تھے رمید راجہ وہ کھل کر سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی تو پھر پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ دو در تے اس کا جو ویڈ کپ پہ وہ بھارت کھلنے نہیں جائیں گی تو اس کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا تھا اسی بیانات کی وجہ سے تو نجم سیٹھی کے آپ جو بیاناتیں وہ روز بر روز بدل رہے ہیں تو آپ نجم سیٹھی جو ہیں وہ بھیگ ماغنے پر مجبور ہو گئے اس سے پہلے نجم سیٹھی بھی رمید راجہ کی طرح اپنے موقع پر قیم تھے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بیانات بدلے اور پھر بھارت کو پیشکا کی کہ چار میچ آپ پاکستان میں کروا دیں اور باقی جو میچیں وہ یو اے میں کروا دیں لیکن جو دوسری ٹیمیں تھی جس میں سیر رہنکہ بنگلہ دیش ان کا خیال تھا کہ جو میچیں ہیں وہ یا تو پاکستان میں کروا دی ہیں جہاں سارے یا باقی جو میچیں ہیں وہ سیر رہنکہ میں کروا جائے کیونکہ ستمبر میں جو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یو اے میں تو اس لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا تو آپ جو آپ نجم سیٹھی کا بیان سامنے آئے جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایشیا کب جو سیر رہنکہ میں کروا لیا جائے تو ہمیں کچھ نہ کچھ معافظہ دیا جائے تو یہ نجم سیٹھی کا ایک بہت بڑا گھٹیا بیان آیا ہے دیکھیں کیونکہ وہ بھیگ مانگ رہے ایک طرح سے تو نجم سیٹھی کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا انہیں اپنے موقع پر قیم رہنا چاہیے تھا اور اس کا جو بھارتی کرکٹ بوڑے وہ ضرور فیدہ اٹھائے گا اور دوسرے ممالک کو وہ یوز کرے گا کہ جو پاکستان کے چیرمین ہیں وہ ایسے بیان آ دے رہے ہیں تو اس سے بھارت جو ہے وہ ایک سٹرونگ جو اپنا موقع پر وہ پیش کرے گا ایشیا کرکٹ کاؤنسل میں تو اس طرح نجم سیٹھی نے ایک پاکستان کی تاریخی بیجتی کروائیے اور امید کرتے ہیں کہ نجم سیٹھی کو اپنے ان بیانات پر کچھ سوچنا پڑے گا اور جس طرح وہ روز بار روز جو ہیں وہ نئے بیانات دے رہے ہیں حالانکہ جو نجم سیٹھی ہیں ان کا جو زیادت اور کیریئر ہے وہ سیاست سے گزرا ہے تو اس لیے وہ زیادت اور ایسے بیانات دیتے ہیں اور یہاں ایسے بندے کو اونا چاہیے تھا جس کو کرکٹ کی کچھ نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے تو اس لیے پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ ہمارے جو چار میچے میچ ہونے تھے یہاں اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ڈھوک گئے ہیں تو یہ تھی آئی کی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دیکھیں